آج میں آپ کے لیے سپارک پلک کی گیپ کی سیٹنگ اور گاڑی کی سٹارڈنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے تھنڈے میں سٹارڈ نہ ہونا اور گاڑی کی پیٹرول ایوریج کا مسئلہ جو کئی سارے لوگوں نے یوٹیوب پہ مجھے کمنٹ بھی کیا تھا آج میں اس وقت موجود ہوں داؤد بھائی کی شاپ پر اور داؤد بھائی ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہیں بڑے ٹرانسپورٹ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی گاڑی ہیں انہوں نے اپنے زیر استعمال رکھی ہے اور فیول ایوریج کا جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ اس پہ آئی دسکرز بھی کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گاڑی کی سٹارٹنگ کا جو مسئلہ ہے تو آپ اس پار پلک کو سامنے رکھ کے بتائیں گے اس پار پلک کے یہ دیکھیں آپ اس کے سامنے یہ پینٹ اس کا مو کھلا ہوا ہے اس کا ہیڈ ہاں یہ ہیڈ اوپر کا مو کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں مو کھلا ہوا ہے اب اس کے جو ہے نا صفائی کر کے اگر آپ کے پاس کچھ چیز ہے تو کر لیں نہیں تو ایسا پتلا بلیڈ لے کے یہ بھی صفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں صفائی کرتنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو ایسا لگایا یا اندازے سے یا اندازے سے یہ دیکھیں آپ یہ ہو گیا اندازے سے اگر آپ کو اندازہ نہیں آتا تو بلیڈ ایسا بیج میں رکھ کے اوپر سے اس کو جوڑ مار دیں آپ یہ پٹرول پٹرول میں بھی ایوریڈ کے لیے ایوریڈ کے لیے اچھا رہے بہترین ہو جائے گی تمام گاڑیوں کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی گاڑیوں کے لیے اگر یہ آپ کے پاس بلیڈ نہیں ہے تو پکری سی تال لے کے اس کے آگے سے ایسا نوک والی مو بنا لیں مو بنا لیں کے ساتھ اس کے اندر سے یہ کاربن نکال لیں کاربن کہ آپ کاربن نکال لیں گے اور اس کا مو سٹ کر دیں گے ایک تو سٹارٹنگ میں سہی رہے گی گاڑی اور دوسرا جو ہے نا یہ پٹرول میں بھی ایوریڈ سہی رہے گاڑی اچھا دعوت بھئی گاڑی کی جو وہ ٹھنڈے میں سٹارٹنگ کا مسئلہ ہے وہ پلک کے کس حصے سے آتا ہے یہ مو کھل جاتا ہے یا مو کھل جاتا ہے یا مو دب جاتا ہے اچھا اگر مو کھلا ہوگا تو گیا گاڑی پیٹرول زیادہ لے گی ایوریڈ میں پیٹرول زیادہ لے گی یا یہ مو بلکل بند ہو جائے گا اکثر یہ جب ٹیٹ ہوتا ہے تو آگے کچھنا آیا ہوتا ہے یہ مو بند ہو جاتا ہے جب مو بند ہو جاتا ہے اس لیے پر اسے شروع اسے پر کاربن آنے کی وجہ سے اس کے اندر کاربن ہوتا ہے کاربن اس کے اندر ہوتا ہے کاربن اس کے اندر آتا ہے اور اس کے ہیڈ پہ آپ نے تار کا برج مال ہے ساف ہو گیا پینڈ ساف ہوگیا آپ کا آپ نے یہ کاربن بھی ساف کر لیا اگر یہ پٹی نہیں ہے آپ کو پاس تو تار لے لیں تار سے ساف کر لیں کلچ وائر سے کسی بھی طرح کر پس آپ لگائیں تو انشاءاللہ سٹار رہے گی اپ کی سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے نہیں کہ جو آپ کا یہ گرین بلیڈ ہے یہ پھل جائے اس میں بس یہ کھلا چلے اچھا دکھائیں آپ ذرا ایڈجسمنٹ دکھائیں اس کی گیپ کی یہ جو گیپ کی سیٹنگ بلکل پرفیکٹ ہے یہ آجی مقصد تھوڑا نیچے بھی دب جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دبنے سے گاڑی گھٹتی ہے نہیں پورا نہیں دب لیں یہ دیکھو گیپ ہلکی سی چاہ لیں اب یہ جب پھج جائے گا تو یہ دیکھو گئے یہ یہ ابھی ہلکی سی میں چھوٹ مان رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جام ہو رہا ہے کیسے ہونا یہ ہونا چاہیے بس جام ہونا چاہیے آجی ہلکا سے جام ہونا چاہیے اچھا زیادہ کھل جائے تو گاڑی پیٹرول ایوریج زیادہ دے گی تھنڈے میں سٹارٹ بھی نہیں ہوگی پیٹرول ایوریج بھی جاتی اچھا تھنڈے میں جو سٹارٹنگ کا مسئلہ ہے اس کے ہیڈ کو کھول دینے سے ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ اس کا جو اسپارک آئے گا کرنٹ آئے گا وہ دور ہو جائے گا اور اس میں جو ہے نا کاربن ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا یہ دونوں یہ تینوں جو چیزیں تھی آج آپ نے بتائی ایک تو آپ نے بتایا گاڑی کی سٹارٹنگ کا مسئلہ دوسرا آپ نے بتایا اس کی گیپ سیٹنگ کرنا کاربن کو دور کرنا اور تیسرا آپ نے اس کی فیول ایوریج کو بہترین کرنے کا طریقہ بتایا تو پیٹرول فیول مقصد اچھی دے گی گاڑی ہے تمام گاڑیوں کے لیے یہ بائٹ کے لیے کار کے لیے کار کے لیے چاروں پلک یہ تین پلک جس میں تین سپارک لگے تین لگائیں جس میں چار سپارک لگائیں چاروں کو کرنا پڑے جائے ایک ساتھ اگر جس کا جو ہے نا وہ انجن کمزور ہے رنگ کمزور ہیں تو پھر وہ آئل اٹھا دیئے تو اس میں آئل آئے گا اچھا آئل آتا ہے اس میں آئل آتا ہے اس کے اندر پھر آئل آتا ہے جب آئل آتا ہے تو یہ شارٹ ٹرنے لگ جاتا ہے گاڑی شارٹ نہیں ہوتی ہے اسے مسنگ کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کو کھول کے سفائی کر کے اگر دیکھیں آپ سفائی نہیں ہو تھوڑا سے پٹرول ڈالیں اس کو ادھا کے نکال کے اس کے بعد جو ہے نا آپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہماری ویورز کو بہت پسند آئی ہوگی میری چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو بگ بگ مل سکے اور نیکسٹ بھی کوئی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو بھی داؤت بھائی انفرمیٹیو ہماری لیے لے کر آتے رہیں گے